ہلو سلام علیکم سلام علیکم سر جی والیکم سلام کون کیا حال ہے سر جی بلکہ ٹھیک میں محمد سفیان بات کر رہا ہوں بہرین پہ محمد سفیان بہرین سے جی حکم فرمائیں محمد سفیان کیا پاکستان میں کہاں سے ہیں پاکستان میں جنوبی پنجاب میں دفتر گھر سے ہوں مزفر گھر کے کسی نواز سے کسی گاؤں سے نواز گاؤں سے آگے ادھر علی پور جدوہی کے ساتھ ہے رب اللہ والی علی پور جدوہ جب جاتے ہیں یہ نوازدہ نصر اللہ کا یہ کراس کر کے وہی خان گھر خان گھر سے آگے ہے خان گھر گیا ہے بالکل میں گیا ہوں اچھا حکم فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی پاس تائم ہے نا بلکل ہے میری جان میں اس وقت لوگوں کے سوالوں کے جواب ہی دے رہا ہوں بلکہ ایک دو بیٹیاں ہیں انہوں نے کچھ کہا کچھ ریسیپیز دے دیں یہ دی بڑے اور چٹ پٹے اور اس طرح کے چاٹ تو وہ میں بنا کے ابھی رمضان شریف وہ سر بس بات جو ہے جی ہو کم میں اب یہاں تقریباً تین میں تین سال سے ہوں یہاں پہ نہ میں اب کنس کر کے جا رہا ہوں میں پاکستانہ بھی تقریباً ایک ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو تو میں ایسے مجھے شوق تھا اپنی بھی ہے ماشاءاللہ کوئی بھی سیکڑ زمین ہے ہماری اپنی جی جی تو مطلب میں نے آپ کا یوٹیوب پہ پروگرام دیکھا میں آپ سے پہلے واقف نہیں تھا نا میں نے آپ کا پہلے کبھی پروگرام دیکھا ابھی تقریباً یہ چار پانچ دن سے یا ایک ہفتے سے آپ کو مطلب میں نے یوٹیوب پہ دیکھا آپ کے نام سے اور آپ کے نمبر سے مطلب میں واقف ہوا ہوں پہلے تو مجھے یہ پہلے تو مجھے یہ فرق پتا نہیں چاہا آپ کے میں نے جو پہلے والے دیکھے اس میں ماشاء آپ کی ڈاڑی نہیں ہے ہاں جی اب الحمدللہ جب الحمدلیت بہت خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسلے میں قبول کیا بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو پروگرام دیکھے اور باد میں اور آپ حدیث وغیرہ سناسے حدیث میں میں کوٹ کرتا ہوں بلکہ ابھی میں یہ روزہ کے بارے میں وہ حدیث وہ کر رہا تھا کوٹ ابھی ایک پروگرام میں میں نے کی ایک کوٹ وہ کھٹے میٹھے دہی بڑے ایک رسی تھی تو میں نے سوچا کہ روزہ رمضان کے نسبت سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک جو ہیں وہ لوگوں کو تک پہنچاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ روزہ کیا ہے روزہ دار کو کیا کرنا چاہیے تو اس طرح کی چیزیں بھی میں پیش کر رہا ہوں آپ حکم فرمائیں پھر آپ تشریف لا رہے ہیں your most welcome اپنا ملک اپنا ہے اپنے ملک میں تو اگر آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دالے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اور میں تو ادھر ہوں آپ کے لیے ایک free advisory service ہے الحمدللہ وہ دے رہا ہوں اب noble deeds foundation کا بھی ایک ویب سائٹ بھی آگئی ہے اس میں ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریحان الحق ہیں کراچی کے وہ پروگرام کافی سارے اس میں وہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہفتے میں انشاءاللہ آپ کے تقریباً سارے پروگرام اس میں اپلوڈ ہو جائیں گے تو ابھی میں پروگرام بھی دیکھ رہا تھا ایک ہزار سات سو پچھتر سے زیادہ ہو گئے ہیں والحمدللہ بس سر جی آپ یہ میں انشاءاللہ سوال تو بہت سارے ہیں بہت سارے سوال ہیں میں ابھی آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھتا کیوں نہیں نہیں حکم کریں جتنے سوال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو تو ان کا سوالوں کا جواب مل جائے گا اور اس سے لوگوں کا بڑا فائدہ ہو جائے گا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے آپ کا میں ایک بروگرام دیکھا اس میں آپ نے بتایا کہ جو بھائیں یا گھائیں بچہ دیتی ہے نا اس کو تین ماہ میں دوبارہ نئے دودھ ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ نے کہا آپ نے کہا کہ اس کا جو بچہ ہے اس کو جلدہ جلد دودھ مطلب شروع دینا چاہیے تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ دودھ کتنے جب وہ مطلب اس نے بچہ دیا اس کے کتنے دن بعد دودھ چھڑوانا چاہیے دیکھیں اگر تو یہ تو ہوتا ہے کہ عموماً جو اچھے مویشی پالنے والے لوگ ہیں نا وہ تو مہینے ڈیڑھ با مہینے بعد ہی بلکہ شروع سے ہی چھڑوا دیتے ہیں وہ سامنے لاتے بھی نہیں ہیں اور ان کو باقاعدہ نپل سے وہ دودھ کا علیدہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے اگر آپ ڈیری فارمز بیرونے ممالک دیکھیں گے تو انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے بنایا ہوا ہے ان کا اور وہ ادھر وہ ان کو دیتے ہیں ایک دودھ پلاتے ہیں وہ ماں کے سامنے لاتے ہی نہیں ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی پھر دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہیں اور یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اب تین مہینے کا میں نے جو بتایا نا وہ یہ اس لیے کہ پھر یہ فائدہ مند تب ہی ہو سکتا ہے نا چانور کہ اس سے دودھ بھی لے لیا جائے پھر آئندہ نسل بھی وہ چلتی رہے سمجھ گے نا ہاں صحیح ہے تو اس لیے اور دوترا سوال یہ تھا کہ جی جی دوترا سوال یہ ہے کہ جب بچے کو مطلب ہٹا دینا ہے تو اس کو کتنا مطلب دودھ پلانا ہے مطلب ایک لیٹر آدھا لیٹر یہ مطلب مختار کتنی ہونی چاہیے اس کا نا جو دودھ بچے کے لیے میں نے الہدہ ایک پروگرام میں دیا ہوا ہے یہاں تک کہ اگر بیڑ بکریوں کے بچے ہیں ان کو کتنا دودھ پلانا چاہیے اسی طرح دوسرے بچے جو ہیں خاص طور پر یہ بھیسوں کے اور گائے کے آپ گائے رکھنا چاہ رہے ہیں یا بھیسیں یہ ہمارا مطلب مسترک ہے گائے بھی ہیں بھیسیں بھی ہیں کیونکہ آپ کے طرف میں نے خاصا چونکہ وہاں میں گھوان پھیرا ہوں اور وہاں پہ ایک ہمارا ایف ایف ایس تھا فارمر فیلڈ سکول تھا تو اس میں بھی ہم نے کافی الحمدللہ کام کیا ہے تو آپ یہ ہے کہ جو نو زائدہ بچے ہیں ان کو دودھ یہ سمجھ لیں کہ ایک تھان جو ہے نا اس کے میں جتنا آپ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے پاس گائے ہیں وہ کتنا دودھ دے رہی ہے اور اسی حساب سے آپ نے نا پھر بچے کو بھی دودھ ایک گئی یعنی ایک تھان کا دودھ تقریباً آپ اس بچے کو پلائیں گے اور ساتھ پھر آہستہ آہستہ اس کو ویننگ ڈائٹ ہوتی ہے اس کی سپیشل ایک ڈائٹ بناتے ہیں ہم لوگ بچوں کے لئے چھوٹے بچوں کے لئے وہ سر میں نے دیکھی ہے وہ میں نے نوٹ کی ہے وہ میں نے دیکھی ہے پھر وہ ڈائٹ اس پہ پھر اس پہ آہستہ آہستہ وہی پروگرام ہے نا سر آپ کا وہی پروگرام ہے نا جس میں آپ نے مطلب بھی یہ دودھ دینے والے ہیں ان کا بھی فارمت لگتایا ہے اور گوش بڑھانے والے جانور ہیں ان کا بھی فارمت لگتایا ہے بہت سارے پروگرامز میں نے دی ہیں بلکہ آج ابھی ایک سوال آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے جانور کو اگر ڈیڑھ سال یا اس سے زیادہ عمر کا ہے اور اس کو ہم بیچنا چاہتے ہیں تو اس کو کب سے ونڈے پہ لانا چاہیے اور کتنا ونڈا روزانہ دینا چاہیے اور اس کا آپ وہ بھی دیکھا ہے سر میں نے آپ کو دیکھا ہے تو میں ابھی ایک نیا آنیا ابھی ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے پہلے مجھے ایک سوال آئے بجلی نہیں تھی تو میں نے نوٹ کر لیا تو اس میں وہ اس کو یہ ہے کہ جب بھی اپنے جانور کوئی رکھا ہوا ہے منڈی سے لائے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو اچھی قیمت پہ ہم بیچتے ہیں تھوڑا موٹا تازہ کر کے اور ہے بھی وہ ڈیڑھ سال یا اس سے زیادہ عمر کا ہے اور اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ چالیس دن پہلے بیچنے سے نا اس کو سپیشل خوراک پہ لے آتے ہیں اور خوراک میں مکمل مکس راشن وہ دیتے ہیں اور وہ مکمل مکس راشن کیا ہے اس کی میں دیتا ہوں ترقیب ہے کہ ایک جانور جو ڈیڑھ سال دو سال کا ہے تو یا اس کو چارہ پچیس سے تیس کلو گرام وہ چارہ دیتے ہیں سبز چارہ اور اس میں بوسا تین چار کلو تین یا چار کلو گرام بوسا ڈال دیتے ہیں اور اس میں ونڈا دیتے ہیں دو سے تین کلو ہر جانور کو دو تین کلو وہ بھی ڈال دیتے ہیں تو اس یہ ہے اس میں اور اس کے لیے میں نے باقیدہ ان کو کٹڑے بچڑوں کے فارمولے دیئے میں ہیں کہ کتنی اس میں کھل ہونی چاہیے دوسری چیزیں کتنی ہونی چاہیے سارا کچھ الحمدللہ وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا سر جی میں ماشاءاللہ بہت مطلب بھی میں ادھر فری ہوں میں نے میں ادھر آرمی میں تھا میں ابھی فری ہوں میں سارا دن اور ابھی رمضان خریفہ رات کو بھی جاگت رہا کہ میں آپ کو پروگرام ہی دیکھتا ہوں اور میں اپنی نوٹ بک بنائی ہوئی ہے میں سارے لیکھ رہا ہوں آپ میں جو ویکٹین ہے ویکٹین ہے اور انشاءاللہ میں اپنے گاؤں میں جاؤں گا اور آپ کے نام کو مطارب کروانا ہے اور مجھے پہلے نہیں پتا تھا بالکل بھی اور انشاءاللہ میں یہ باتیں جو میں نوٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ اور اپنے جو کسان لائی ہیں جو بھائی سے گائی رکھی ہوئی ہیں بکریاں میں انشاءاللہ سب کو بتاؤں گا ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے دیکھیں نا دیئے دیئے سے دیا جلتا ہے تو یہ جون جون آپ یہ اسی طرح ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا اب میں ابھی ابھی آپ نے چھوٹے جانور تو نہیں بیڑے بکریاں وہاں بھی آپ کے وہاں بہت اچھی میں نے دیکھی ہیں بکریاں خاص طور پر اور بیڑوں کا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں بھی آپ تھوڑے مکس قسم کا رکھیں نا یہ بھی اور اس کے لئے بھی ابھی مجھے آیا تھا کہ دک صاحب ان کو جو اس کی جنسی تحریک ہے بیڑوں کی وہ کب زیادہ ہوتی ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ ستمبر اکتوبر میں زیادہ ہو جاتی ہے لہٰذا جو بچے ہیں وہ زیادہ تر پھر موسم بہار میں مارچ اپریل میں وہ پیدا ہوتے ہیں اور ان بچوں کو ماں کے ساتھ تقریباً تیس دن تک دودھ پلانے کے بعد دودھ چھوڑوا دیا جاتا ہے تو یہ ایک مہینہ تو ہر ایک چونکہ ہم لوگ رکھتے ہیں تو ایک مہینے کے بعد تو دودھ چھوڑوا دیں اور اس کے بعد آپ اس کا سمجھیں نیم البدل بھی دیتے ہیں دودھ کے ساتھ ساتھ پھر ونڈا اس کا جو ویننگ ہے نا ویننگ ڈائٹ وہ اس کا میں فارمولا اگر آپ جب کہیں گے تو وہ بھی میں ایک بتا دوں گا بلکہ مجھے ایک کراچی سے دوستوں نے کہا کہ وہاں پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے کٹڑے ہیں ان کو وہ زبا کر دیتے ہیں اور ان کا گوشت جو ہے چھوٹے جانور کا کر کے نا مٹنی یعنی بکرے کا کر کے وہ کلچتے ہیں ایک تو بے ایمانی کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کٹڑے وہ بیچارے وہ سکنٹر ہو جاتے ہیں وہ بڑے ہوتے نہیں ہیں تو ان کے لیے آپ ڈاک ساب کو فارمولا دیں تو میں نے آج ان کے لیے ایک پروگرام کرنے لگا ہوں کہ ان کو کیا فارمولا دینا ہے تاکہ ان کو ایسی خوراک پر لائے جائے کہ وہ وہ ونڈا کھائیں اور اس سے وہ بڑے ہو جائیں اچھا سر اور میں انشاءاللہ بھی میرا پہلا ارادہ تھا کہ میں ٹکٹ کرواؤں لہور کی کیوں لہور سے ملتان اور ملتان سے مطلب میں اپنے گاؤں لیکن انشاءاللہ بھی میرا ارادہ ہے کہ میں اسلام آباد کی کرواؤں گا کہ میں آپ سے جاتے ہوئے مل کے پھر میں اپنے گاؤں میں جاؤں اور میں اپنا کام شروع کروں بسم اللہ بسم اللہ آپ بس دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں اور روزے میں سے جا رہے ہیں رمضان بہرین میں ماشاءاللہ بہت اچھا رمضان زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں میں میں سمجھتا ہوں افضل مہینہ ہے اللہ رب العزت نے اسی میں قرآن پاک کو بھی نازل فرمایا اور یہ اس لحاظ سے یہ اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے اور یہ خوش قسمتی ہے یہ رمضان میں نصیب ہوا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے ٹھیک ہے نا اور نیک کام نوبل ڈیرز کرتے رہیں اور اس کو بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں اور پھر میں مطلب آپ مطلب ابھی رمضان شریف میں آپ سے صحیح اور جانے کا ٹور وغیرہ سنیں یہاں بھی دریئے ہیں رمضان میں چکے زیادہ تر دیکھیں نا رمضان میں میں بہت کم یہ موبائل بھی کھول رہا ہوں سچی بات ہے کہ ایک تو کافی بارہ بجے کے قریب قریب تو میں فارغ ہوتا ہوں ترابیوں اور پھر آتا ہوں پھر مڑھائی بجے شروع کر دیتا ہوں سہری بنانی وہ بھی چونکہ میری میسیج آپ کو معلوم ہی ہے وہ اگر آپ پروگرام دیکھیں گے تو تو وہ اس کی چونکہ ڈیتھ ہو چکی ہے تو میں بچوں کی وہ خود بھی کرتا ہوں وہ ہو کرتا ہوں الحمدللہ تو یہ ہے کہ پھر صبح فجر کی نماز بھی تقریباً ساری رات یہ شب داری میں گزر جاتی ہے تو ابھی بھی میں سویا نہیں ہوں میں صبح سے یہ پروگرام کر رہا تھا میں نے سوچا کہ ابھی تھوڑی در بار میں تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ پھر زہر آجے گی مگر اثر ہوگی مگر اسی طرح یہ تو چلتا رہے گا پھر وہ شروع ہو جاؤں گا آپ کو پتہ ہی ہے ولی کہ میرے بیٹی چھوٹی الحمدللہ اس نے بھی کافی سنبھال لی ہے اور وہ بھی اب افتاری موسیقی کے لیے میں وہ ریسٹیز میں نے کہا چلو یار ساری بیٹیوں کے لیے اچھی چیز بن جائے گی تو ریسٹیز دوں تو یہ الحمدللہ پھر اطلاع آباد آکے آپ کے خون پر رابطہ کریں پھر آپ پھر رابطہ قائم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ہو تو رمضان کے بعد آئیں آرام سے نبی آپ کی کوئی خاطر بھی کر سکتوں اور آپ ٹھیک ہے نا تو رمضان کے بعد آئیں پھر اپنے بچوں کو ملیں پہلے گھر جائیں گھر آرام سے اور اس کے بعد انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی میں ویسے میرا پروگرام ارادہ بھی ہے ادھر جانے کا رمضان کے بعد میں چکر لگاؤں ادھر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مشکل انشاءاللہ ہم ہر سرابطے میں رہیں گے جب بھی آپ ادھر آئیں ہم آپ سے ضرور ملیں گے اور تب بھی ایک اور چھوٹا سوال یہ تھا کہ مطلب یہ ہم افضائی سے نسل کے لیے بینسوں کو اور مطلب رجائیوں کو یہ ٹھیکے لگواسی ہیں مطلب یہ اچھا ہے یا مطلب بیل یا سانڈ سے افضائی سے نسل اچھی ہوتی ہے مطلب ایک مطلب دین کے لیے حال سے بھی بتا دیں اور ویسے بھی دیکھیں یہ نسل کشی جو ہے اس میں اب چونکہ جدت آگئی ہے تو اتنی زیادہ بریڈز آگئی ہیں اب ہمارے پاس الحمدللہ یہ کاؤ بہت اچھی ہے ساہیوال ہمارے پاس بیسٹ اگر بریڈ ہے گائے کی تو وہ ساہیوال ساہیوال نسل کی گائے لیکن ساہیوال نسل کی گائے کو جب ہم کراس کراتے ہیں کسی اور اچھی بریڈ کے ساتھ جس کا دودھ بہت زبردست قسم کا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھی نسل کے پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ اس میں مذہب آڑے نہیں آتا مذہب میں تو یہ ہے کہ آپ خوب سے خوب تر کی تلاش میں کریں اور جدت میں جب جائیں گے تو میں اب دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ اتنی اچھی اچھی کمپنیاں آ گئی ہیں ہمارے سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں لاہور کا میں دیکھ رہا تھا یہ ایک الطاف اینڈ کمپنی ہے دیری اور بیف بریڈز ان کی جو ہے اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں انٹروڈیوز کرائی ہیں نئے نئے قسمیں ہیں نئی ہے گلین ایک نئی ان کی آئی ہے جوئی ہے اسی طرح لائٹننگ ہے جسٹس ہے ڈیفرنٹ قسم کے نام انہوں نے دی ہیں تو اچھے ہمانے والی دودھ زیادہ دینے والی ہیں بہت ساری لیکن جرسی جو امریکہ کی ہے اور اسی طرح فریزین نصبے یہ بڑی عام ہیں ہمارے ہاں اور ان کا بھی سیمن مل جاتا ہے تو وہ سیمن رکھوائیں زیادہ بہتر اور اس میں یہ ہوتا ہے بیماریاں بھی کم سے کم منتقل ہوتی ہیں جب سانڈ سے کراتے ہیں نا سائی وال اور جنسی ہو سکتا ہے کہ سانڈ آپ کے پاس اچھا نہ ہو دیکھ نہ پڑتا ہے اور یہ تو اچھے قسم کا سیمن مل جاتا ہے اور اس سیمن سے آپ جب کراس کرائیں میں ایسی ایسی قسمیں دیکھ رہا تھا کہ یقین کریں دل چاہتا ہے کہ ایسے زبردست ہوانے ہیں اور چالیس چالیس تیس تیس پہنتیس پہنتیس لٹر دودھ جو ہے وہ دے رہیں گے تو ماشاءاللہ تو ان کا جب کراس کریں گے تو ہمارے ہاں اب میں کرافٹ ایک گائے کرافٹ جرسی کی جرسی بریڈ ہے جرسی کی زبردست ہوانا دیکھ رہا تھا چھوٹا قد ہے لیکن براؤن بلکل بڑا زبردست اور اسی طرح اور بہت ساری ہیں ٹھیک ہے نا اور اسی طرح بھلز ہیں جو بیف کے لیے بیف بریڈ ہیں وہ اس میں راجو ہے راجو بینو ایک بریڈ ہے بیف کی تو یہ اچھا اور ساری اس میں بیسوں میں کون تھی ہیں اچھی نسل مغلبین کی افرائن ہمارے ہاں نیلی راوی جو ہمارے ہاں پہلے نیلی اور راوی دو بریڈ تھی تو اب تو وہ مکس ہو چکی ہیں اور وہ نیلی راوی ایک ہی کہلہ تھی ہے بیس اچھا چیز اور ماشاءاللہ بہت 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 انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے اور انشاءاللہ آپ نے کہا پہلے آپ دروالوں اسے ملے میں انشاءاللہ پھر اید کے بعد میرے رشتہ دار بھی ہیں ادھر کینٹ میں اسلام ہم آس کینٹ میں آس نہیں آپ آئیں آج آئی آئی ایڈ تھری ہے آپ خدا نا خاصتہ کو ٹیلی فون نہیں ملتا تو آپ ایڈریس میرا نوٹ کر لیں ایڈریس میں نے دیئے بھی ہے اس میں لیکن آپ ایڈریس نوٹ کر لیں یہ ہاؤس نمبر ہے سیون ون فور اور سٹریٹ نمبر ہے سیون زیرو اور سیکٹر ہے آئی ایٹ تھری آئی ایٹ تھری ہاں آئی لکھ کے آگے ڈیش ڈال کے ایٹ آٹھ جو ہوتا آٹھ بٹا تین نہیں لکھتے آٹ آٹ آور تھری آٹ بٹا تین لکھیں گے آئی ایٹ تھری سیکٹر ہے اس اسلام آب آب کسی سے پوچھ لیں ڈاکٹر اشرب ساتھ آب 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 بہت خوشی ہوئی اور میں جانا تھا میں اتنا معیوز تھا زمین اتنی ذکر نہیں ہے ٹھوڑی ہے بیس اکڑ اور میرا اپنا پانچ اکڑ باز بھی ہے آب آب آر آر سوحانی سوحانی پورا پورا لگائیں بورڈرز پہ لگائیں آپ کے تو بہت ساری راہیں ہیں اس طرح ہے کہ آپ مایوسی تو ویسے کفر ہے مایوس تو نہیں ہوتے کبھی بھی نہیں مایوس ہو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے وَتُعِزُ وَمَنْتَشَى وَتِعِزُ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہر چیز ہے اور دیکھیں جو ہم سانس بھی دے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ اگر توفیق دے رہا ہے تو ہم سانس دے رہے ہیں وہ مولت جب ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے سمجھ گئے تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ سے کبھی ناؤمید نہیں اللہ تعالیٰ تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے بادشاہ وں کو فقیر بھی سیکنڈ میں کر دیتا ہے اور سر ابھی آپ کے پروگرام کوئی چینل پہ کر رہے ہیں پروگرام ابھی میں پروگرام جو ہیں نہیں میں سار زیادہ تر یہ یوٹیوب پہ کرنا ہوں اس پہ ٹھیک ہے اور انٹرنیٹ پہ آج نوبل ڈییڈ فانڈیشن کا ویب سائٹ آگئی ہے www.nobledeeds foundation .org یہ آپ ابھی دیکھیں ORG 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور میں آپ کے پاس آوں گا کیوں ہم جو علاقہ ہے آپ یقین کریں میرے والد میرے دادا یہ شروع سے کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں بالکل بھی جو آج کل ٹی 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 ہم بالکل بھی معلوم نہیں ہم بس بس رہے ہیں جو مقلب شروع سے ہم کر رہے ہیں بس بہت آپ ناؤمید نہ ہو اللہ تعالی بہتر کرے گا انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی آپ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آئے آپ مجھ سے فون پہ بات کر سکتے ہیں کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نہ ہو تو یہ ویب سائٹ پہ آپ ہر چیز آپ کوشش دیکھیں تقریبا میں نہیں کیونکہ ایک ہزار سات سو سے زیادہ دونوں چینلز ایک ان صاحب زیادہ دوسرا سیز ٹو اگزیس ٹی ٹی فور لیکن وہ دونوں چینلز پہ بہت پروب رہے ہیں الحمدلللہ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے بہت 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 شکریہ دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے اور یہ دنیا تو بلکل پانی ہے بس اللہ تعالی ہم کو بھی زائد دے اور ہمیں بھی دعا کریں اللہ تعالی اپنی حفظ و مال میں رکھے اور اللہ تعالی قبول کریں یہ جو میری تو اتنا سی کوشش ہے اللہ تعالی قبول کریں نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بہت عجر دے گا دنیا میں بھی دے رہے اور آخرت میں بہت عجر دے گا انشاءاللہ ہماری دعا ہیں آپ دعا میں یاد رکھیں اور میں اس پروگرام کو سمیڑتا ہوں اور یہ آپ حدیث مبارک میرا خیال ایک قرآن سے کیوں نا ایک آل عمران کا پویج میں چونکہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت والے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا چنانچہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقینا کامیاب ہو گیا اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے حال عمران اور اسی کے ساتھ میں آپ سے بھی جانے جاؤں گا اور اس پروگرام کو بھی اختتام کرتے ہوئے سارے ناظرین اور سامین کو آلہ جس موسیقی موسیقی موسیقی